بیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیغام حدیث وہ اہل النار خمسہ اور پانچ قسم کے لوگ جہنمی ہیں الضعیف الذی لا زبرلا الذی هم منکم تبعا لا يبتغون اہلا ولا مالا والخائن الذی لا يخفا له طماع واندقہ الا خانہ ورجل لا يصبح ولا يمسی الا وہو يخادعك عن اہلک ومالک وذکر البخل والکاذب والشنظیر رسول اللہ علیہ وسلم نے جن پانچ لوگوں کا تذکرہ کیا جو جہنمی ہیں ان میں بخل کا بھی تذکرہ کیا اور چھوٹ کا بھی تذکرہ کیا دھوکہ دینا یہ بھی جہنم کا باعث ہے چھوٹ بولنا یہ بھی جہنم کا باعث ہے اور بخل کرنا یہ بھی جہنم کا باعث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو اگر انسان دیکھے تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی جس طرح زندگی پریشاننگ اوائز بن جاتی ہے جھوٹ کے ساتھ اس طرح اس کی آخرت بھی برواد ہو جاتی ہے جھوٹ کی علماء نے کچھ قسمیں بھی بیان کی ہیں اور اس کے مظاہر بھی بیان کی ہیں ایک جھوٹ وہ ہے جو اللہ حضور جلال پر جھوٹ بولا جائے قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ بُجُوهُمْ مُسْوَدَّ قیامت کے دن آپ دیکھیں جو اللہ حضور جلال پر جھوٹ بولتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ بھی بولا اور اکثر عقل نہیں رکھتے کیسا جھوٹ اللہ حضور جلال پر؟ صحیح الجامع کی روایت ہے فور تری ٹو فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ حضور جلال فرماتی ہے شَتَ مَنِ بْنُ آدَمْ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَشْتُومَنِي آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے حالانکہ گالی دینا اس کے لائق نہیں وَكَذَّبَنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُكَذِّبَنِي آدم کی اولاد مجھے جھٹلاتی ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّائِ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدَ اس کا گالی دینا کیا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے فَسبحانی ان اتخذ صاحبتاً او ولد میں پاک ہوں نمیری کوئی بی بی ہے نمیری کوئی اولاد ہے وَأَنَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَتْ لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَتْ وَلَمْ يَكُلِّيكُ فُوَاً أَحَدْ میں اکیلا اللہ یکتاہم بے نیاز ہوں نہ منے کسی کو جنا نہ میں جنا گیا نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ اِيَّائِ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيدُنِي اور آدم کی اولاد مجھے اس انداز سے جھٹلاتی ہے یہ کہہ کر کہ دوبارہ تو نہیں میں اس کو اٹھا سکتا کیامت تو نہیں آئے گی کیسے اللہ دوبارہ پیدا کریں گے وَلَيْسَ بِأَوَّلِ الْخَلْقِ بِأَهْوَنْ عَلَيَّ مِنْ عَعَادَتِي جس کو میں عدم سے وجود دے سکتا ہوں اسے دوبارہ کھڑا کرنا تو میرے لئے مشکل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لئے قرآن نازل ہوا اور اللہ ذو جلال فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ ذو جلال پہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بانتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا بھی ہے اور ساتھی اللہ ذو جلال نے ایک دوسری جگہ فرمائے فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَانِكْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ ذو جلال پہ جھوٹ بانتے ہیں یہ تو ظالم لوگ ہیں یہ بھی انداز اللہ پہ جھوٹ بولنے کا ہے وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ ایک بات خود سے کرنا اور کہنا کہ اللہ ذو جلال نے فرمایا ہے یہ بھی اللہ پہ جھوٹ ہے جھوٹ کی ایک دوسری قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے صحیح بخاری کی روایت ہے سکس ون نائن سیون اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے اور صحیح الجامع کی روایت ہے ٹو ون فور ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْ يَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحیح الجامع کی روایت ہے ٹو ون سکس نائن فور اِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَا لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اس کا گھر جہنم میں بنا لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا صحیح الجامع کی روایت ہے ایٹ ون فائی ون يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ زمانے کی آخر میں دجال اور جھوٹے لوگ آئیں گے يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَدِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے میرے صحابہ نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاہُمْ ان سے بھی بچنا اور ان کی ان باتوں سے بھی بچنا لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ کہیں تمہیں گمرانہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈالنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چھوٹ بولنا جیسے کہ آج یہ چیز عام ہو چکی ہے اپنی ہی بات کو حدیث بنا کے پھیلا دیا جاتا ہے کوئی تحقیق کرنے والے ہی نہیں جھوٹ کی تیسری قسم یہ ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا جائے صحیح الجامع کی روایت ہے ڈبل فور ایٹ ٹو اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے ڈو زیرو ٹو فائیو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کرے اور دوسری روایت کے الفاظیں آدمی کے گنے گار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ایو حدیث بکل ماں یسمع کہ جو اس نے سنا اس کو آگے بیان کر دیتا ہے یہ بھی روایت صحیح الجامع کی ہے ڈبل فور ایٹ ٹو جھوٹ کی ایک چوتھی قسم بھی ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح الجامع کی روایت ہے سوین ون تری سکس اور جامع اترمزی کی روایت ہے ٹو، ٣، ٹو، 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 ٹو بائیو وَایلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ فَيَكْذِبْ وَایلُ لَهُ وَایلُ اللَّهُ حلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو بات بتاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسان حلاکت ہے اس کے لیے حلاکت ہے اس کے لئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہتی ہے اور فرمایا انا زعیم بی بیت فی رابض الجنہ لمن ترک المراء و ان کان محقا میں اس کو جنت میں چبوترے کی زمانت دیتا ہوں جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے و بی بیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب و ان کان مازحا جو مزاہ میں بھی چھوڑ چھوڑ دے میں جنت کے درمیان میں اس کو محل کی خوشخبری دیتا ہوں و بی بیت فی اعل الجنہ لمن حسن خلقہ اور میں جنت کے بالا خانے میں اس کو محل لے کر دوں گا گھر لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق وچھا کر لیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علی نے سہی بخاری میں لکھا ہے لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانِ قُلَّ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي الْمَزَاحِ وَيَتْرُكَ الْمِرَاءِ وَإِنْكَانَ الصَّادِقَةِ کسی شخص کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک سچا ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے اور جھوٹ مزاہ میں بھی نہ چھوڑ دے جھوٹ کی ایک پانچویں شکل بھی ہے بچوں کو للچانے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح الجامع کی روایت 1319 سلسلہ صحیح کی روایت 748 عبداللہ بن عام رضی اللہ تعالیٰ نبیان کرتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا وانا صبی میں بچا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے فذهبتو اخرج لالعب میں نکلنے لگاتا کہ کھیلوں فقالت امی میری والدہ نے مجھے آواز دی یا عبداللہ تعال اعطی کا میری والدہ نے مجھے بلایا آو میں تمہیں کچھ دوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردتی ان توعطیہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آپ اسے کیا دینا چاہتی تھی قالت اعطیہ تمرا میں اسے خجور دینا چاہتی تھی فقال اما انکی لولم تعطیہ شیئن کتب علیکی کذیبا سنو اگر تم بلاتی اور اسے کچھ بھی نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ بھی جو بات کریں سچی بات کریں وعود صادقہ سچے وعدے کریں میں کل آپ کو یہ لے کے دوں گا آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ انام ملے گا اور دو اور لے کے دو بچے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور اگر بچوں کی دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ جھوٹ بولا ہے میرے والد اور میری والدہ نے تو ان کی پررش بھی پھر جھوٹ پھری ہوتی ہے تو وعود صادقہ سچے وعدے ان کے ساتھ ہونے چاہیں جھوٹ کی ایک چھٹی شکل بھی ہے شک اور بدگمانی بھی جھوٹ ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث بدگمانی سے بچوں کیونکہ بدگمانی یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے صحیف الجامعے کی روایت ہے 2679 امام خطابی فرماتے ہیں اَوَن مَن شَأُ اَكْسَرِ الْقَذِبِ بدگمانی اکثر جھوٹ کا یہ منشاہ ہے یہاں سے جھوٹ نکلتا ہے جب بدگمان انسان ہوتا ہے تو پھر جھوٹ کی طرف نکل جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی دی تھی کہ مومنوں کے بارے میں اسی بدگمان نہیں ہونا چاہیے اور یہ یاد رہنا چاہیے بدگمان اور بدزبان کبھی بھی نہ چین سے بیٹھتا ہے نہ چین لیتا ہے اور نہ ہی معاشق چین لینے دیتا ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ حضور جلال نے فرمایا یا ایوہا الَّذین آمنوا اجتنبوا کسیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایوہب احدكم ای اکلا لحمہ اخیہ میتا فکرہتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم ایمان کا دعوہ کرنے والو اجتنبوا کسیرا من الظن تم بہت سارے جو گمان ہیں ان سے بچ جاؤ ان بعض الظن اسم تو کہ بعض گمان جو ہیں وہ جھوٹ ہوتے ہیں جھوٹ کی ایک ساتویں شکل بھی ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْرَ الْفِرَا اَنْ يُرِيَ مَا لَمْ تَرَا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو چیز اس نے دیکھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہے کہ مجھے خواب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دوسری روایت میں یہ فرماتے ہیں اَفْرَ الْفِرَا مَنِ اَدْدْعَا اِلَا غَيْرِ أَبِي سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اپنے باپ کی طرف نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اور کسی اور کے باپ کی طرف وَأَفْرَ الْفِرَا مَنْ اَرَا عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَا اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھی نہیں اور کہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے یہ مصطد احمد کی روایت ہے فائیب ڈبل نائن ایٹ سیدنا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سہی بخاری کی روایت ہے سبن زیلو فورٹو مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّ فَأَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَل جو شخص خواب دیکھتا ہے اور خواب میں چھوٹ بولتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا قیامت دن اسے کہا جائے گا دو جو لے جائیں اور اس کو آپس میں گرہ دیں وہ نہیں دے سکے گا وَمَنْ اِسْتَمَعَ الٰى حَدیثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ جو شخص ایسے لوگوں کی بات سنتا ہے جو سنانا نہیں چاہتے او یہ فرون منہو یا اس سے وہ دور بھاگتے ہیں صُبَّ فِي اُزُنِهِ الْآَنُكِ یوم القیام اس کے کانوں میں قیامت کے دن تامبہ پگلا کے ڈالا جائے گا وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٍ عُذِّبَا وَكُلِّ فَأَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِقْ اور جو تصویر بناتا ہے اور تصویر بنانے والا اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالو لیکن وہ روح ڈال نہیں سکے گا اللہ ذوالجلال جھوٹ کی ہر قسم سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا ہے وہ اس حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے کہ جھوٹ کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ اللہ رب العزت کی ملاقات جو ہے اس کو بھی جٹلانا کہ اللہ حضور جلال سے ملاقات نہیں ہونے اور اسی طرح یہ بھی جھوٹ کا ایک پہلو ہے کہ رسول اور پیغمبروں کے بارے میں انسان جھوٹ بولے کہ میں نہیں جانتا کسی پیغمبر کو وہ نہیں آئے قیامت کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا کہ قیامت نہ جانے آئے گی کہ نہیں آئے گی حق کی تقذیب کرنا کہ جب بھی حق آ جائے تو اس حق کو تصدیم نہ کرنا اللہ حضور جلال کی نعمتوں کی تقذیب کرنا خیر و بھلائی کی تقذیب کرنا اور جہنم کی تقذیب کرنا یہ سارے کے سارے ایسے جھوٹ اور تقذیب کے پہلو ہیں اللہ حضور جلال ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے اور صداقت اور عدالت والے زندگی نصیب فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک سچ کا ساتھ دینے اور سچ بولنے والے بنائے اور قیامت کے دن سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اللہ حضور جلال اپنا دیدار نصیب فرمائے اور دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین